اگر آپ محمد عامر کے فین ہیں تو آپ کے لئے بڑی خوش خبری ہے اس پرفارمنس کے بعد یعنی سی پیل میں جو سولہ ویکٹیلیں اور لیڈنگ ویکٹیٹ ٹیکر بنیں اس کے بعد عامر کے لئے راستے کھلے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے محمد عامر کے فین ہیں تو اس ویڈیو پہ ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں یعنی ون تھاؤزن لائکس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور کومنٹس کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کام بیک عامر دیکھئے آپ کو ساڑھے تین سو رنز پڑے انڈیا سے ایشیا کب میں اور آپ 128 پہ اٹھ ہو گئے تھے اب بات کریں ورلڈ کب میں تو ایک دفعہ پھر آپ نے ساڑھے تین سو رنز بنا تو دیئے چلو آپ نے اس دفعہ آپ کی بیٹنگ کلک کر گی اور آپ نے ساڑھے تین سو بنا دیئے اب یہاں پہ آپ کا بالنگ اٹیک ایک دفعہ پھر فیل ہوئے اس نے چالی سوروں میں ساڑھے تین سو رنز چیز کروا دیئے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تین سو رنز 28 سو رنز 270 رنز ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی نہیں جیس سکتے آپ کو تو سی لنکا نے چالی سوروں میں 28 سو رنز چیز کر لیا تھا اور وہ جیت گئے تھے تو آپ کا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا یعنی آپ کبھی بھی یہ ورلڈ کب نہیں جیس سکتے اس بالنگ اٹیک کے ہوتے ہوئے اگر آپ عامر کو شامل کرتے ہیں حسن علی کی جگہ شامل کریں یا کسی اور کی جگہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وسیم جونئر کی جگہ جو مین چیز ہے وہ اماد وسیم ہیں حسن علی کی جگہ اب عامر کو شامل کر سکتے ہیں وسیم جونئر ایزا آر اونڈر کھلا رہے ہیں تو اس کی جگہ اماد وسیم کو شامل کر سکتے ہیں دیکھئے انڈین پچیز پہ فاسٹ بالرز کی کوئی زیادہ چلتی بھی نہیں ہے وہاں پہ سپینرز زیادہ ڈومنیٹ کرتے ہیں سپینرز کو زیادہ حیر ملتی ہے میڈل کیورز میں آپ کو ایس ایس پینرز چاہیے جو رنز روکے اماد وسیم رن روک سکتا ہے اور شروع میں بال جو سونگ کرتا ہوں وہ عامر سونگ کرتا ہے شاہین کے ساتھ سو عامر اور اماد وسیم بیسٹ آپشنز ہیں